بھگوان کے دروار میں سانو سوکت مٹا کے جانا چاہیے اپنی میں کو بھلا کے جانا چاہیے یقین کرو میرے گوویند پر تم اگر اپنا کام میرے تھاکور کے حوالے چھوڑو گے تو یقیناً تمہارا کام بیٹر ہوگا کم نہیں ہوگا اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں تم اتنا تو جانتے ہی ہوگے کہ میرا تھاکور جی تم سے اچھا کام کرنا جانتا ہے تم سے اچھا کام چلانا جانتا ہے کام ہونی کے چلاتا ہے جو تھاکور جی کے حوالے چھوڑ دیتا ہے دروبادی کی علاج تب بچائی تھاکور جی نے جب دروبادی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیئے تھے جب تک اپنے ہاتھ سے ساڑھی کے پللو کو پکڑے رکھا تب تک کرشن نہیں آئے اور جیسے ہی دونوں ہاتھ اوپر کیے ترنت کرشن آگے ایک شن کا بلنب کیے وغیر تو میں آپ سب سے ایک ہی پرارتنا کروں گا ہر دن دیوالی ہے ہر دن ہو لی ہے جس دن میں تھاکور جی کے ساتھ رہوں میرے گووھند سے سچا پریم کرو دکھاو نہیں ہے میرے تھاکور جی کو تمہارا دکھاو تو کبھی پسند نہیں آئے گا پریم جرور پسند آئے گا اور پریم میں یہ نہیں دیکھا جاتا تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کی چھٹی نہیں لے سکتے اپنے کام سے یا جو بھی تم کرتے ہو اس سے شکل اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ یہ لوگوں کی کمی ہے آپ دیکھیں سکتے ہو لوگ تو بہت ایک اتھاپن ڈال میں پھر بھی میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ نہ تا ہم سب کا جھوڑے گا تھاکورجی سے تب ہی تو ہم سب کا بیڑا پار ہوگا تب ہی تو کلیاں ہوگا اس لیے یہ میں سوچنا کبھی کہ میرے چھٹی والے دن تھاکورجی کی قطع سنوں گا بھگوان سے پیار نہیں تمہیں جب پیار ہوتا ہے تو صرف سیٹرڈے سنڈے تھوڑی ہوتا ہے آج سیٹرڈے ہے تو ممی سے پیار کروں گا سنڈے ہے تو پاپا سے پیار کروں گا اور فرائیڈے ہے تو ایسے پیار ہوتا ہے کوئی بولو جواب تو دے دو نہیں ہوتا نا پیار ہو جاتا ہو جاتا ہے وہ چھٹی نہیں دیکھتا وہ تو اس کے لیے چھٹی کی تلاس کرتا ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے اسے ملنا ہے ایسے ہی میرے پیار ہو وہ لوگ بہت ہی اپنے ہیں تھاکورجی کے جو تھاکورجی کے لیے چھٹی کی تلاس نہیں بلکہ چھٹی لیتے اور بھگوان کرے ایسے لوگوں کو سچا پریم ملے اور آپ کو سچی بھکتی کی انبھوٹی ہو اور آپ رات دن آگے بڑھیں بھکتی کے سپتھ پر میں آپ سے ایک پرشن کرنا چاہتا ہوں کرپا کر کے میرے پرشن کا اتر دے رشیوں نے پوچھا کہو راج میں کیا کہنا چاہتے ہو تو راجہ پریشت نے کہا ہم بھگوان نے ایک بات بتائی ہے جس کی مرتیو ساتھ میں دن نشت ہو چکی ہو وہ کیا کرے کوئی کہتے ہیں انہیں برت کرنا چاہیے کوئی کہتے ہیں انہیں گنگا عشنان کرنا چاہیے کوئی کہتے ہیں انہیں مون رہنا چاہیے صرف بجن کرتے رہو انیک سنت ہیں انیکوں بات انیکوں پتھ انیکوں بیچار انہوں نے رکھے اسی سمیں نارد جی سے پریریت ہو کر ڈیوڑشی نارد نے سگوڑیو جی مہاراج کو بھیجا اور سگوڑیو جی مہاراج گنگا کے تٹ پر جب پہنچے تو راجہ پریشت نے ساسٹانگ پرنام کیا آج ہمارے سماج میں پرنام کرنا ابھی نہیں آتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہے پرتبی پہ لیٹنے سے شروع ہوئے تھے ہم اور ہاتھ ملانے تک سیمت ہو گئے کوئی سنت مہاتمہ آ جائے تو آج کل کے کئی بچے تو مہاتمہ جی سے بھی ہاتھ ملانے کے چکر میں رہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ اگر دو چار بار باہر کئی گھوم آمیں تو ہمیں بھی سرم نہیں آتی ہم بھی کہتے لیں ملالا بھائی تیری اسی میں خوشی ہے تو ملالے اور کیا ایک اور بات بتا دوں آپ کے ہاتھ ملانے سے سادھو کا سمان کم نہیں ہوگا لیکن تیری مانسکتہ میں جرور فرق پڑ جائے گا جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں میں بھی جو لوگ ملے ہوں گے میرے سے وہ جانتے ہوں گے میں ہمیسہ کہتا ہوں کہ بھائی چرن نہ مچ ہوا کر یہ تمہارے ہم جھوڑے ہاتھ اور ہم سے جتنا بھی سمبب ہوتا ہے ہم لوگوں سے اتنی دوری بنا کے چلتے ہیں جس سے وہ چرن نہ چو سکے ہم چرن چھوا کے ہم بڑے نہیں ہو جائیں گے اور نہ بڑے بننے کی خواہی سے لیکن آپ کا دائی تو ہے جو کوئی مہاتما یا برہمان چرن نہ چھوائے تو دور سے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کے یہ جھکنا چاہیے گمانڈی سار what you down your some idea you down اس کو جھکا اگر سر نہیں جھکے گا تو یہ گمانڈی ہو جائے گا بہت پرانا سیر ہے آپ نے سنا ہوگا جھکنا تو انسان کی سان ہوتی ہے جھکنا تو انسان کی سان ہوتی ہے اکڑ مردے کی پہنچان ہوتی ہے موسیقا 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 شکریہ